بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیسیلف آصف اعباد آج کا ہمارا لیکچر کمپیوٹر کے بارے میں ہے Today the topic and discussion is the introduction of computer ہم نے یہ جاننا ہے کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا سا discuss کرنا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر is an electronic machine that is programmed to accept data and processed into useful information کہ کمپیوٹر ایک electronic machine ہے جو کہ data کو process کر کے information میں تبدیل کر دیتا ہے for example کہ ہم جو بھی کوئی data کمپیوٹر کو دیتے ہیں کمپیوٹر اس کو process کر کے ہمیں information provide کرتا ہے for example suppose کہ کوئی بھی question اگر ہم solve کرنا چاہتے ہیں جیسے کمپیوٹر میں کمپیوٹر open کرتے ہیں اس میں جو بھی کوئی question ہم enter کرتے ہیں suppose ہم نے کوئی چیز search کرنی ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھیں ہم کیا دے رہے ہیں data دے رہے ہیں کمپیوٹر اس data کو کیا کرتا ہے process کرتا ہے process کرنے کے بعد آپ کو کیا کرتا ہے information provide کرتا ہے suppose کریں کہ google میں آپ نے facebook کو search کیا facebook کیا ہے کہ آپ کو پاس data ہے جو آپ کس کو دے رہے ہیں کمپیوٹر کو دے رہے ہیں کمپیوٹر اس data کو کیا کر رہا ہے process کر رہا ہے جو search engine سے data کو کیا کرے گا get کرے گا then آپ کے سامنے جو بھی web page open ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگی information کہ کمپیوٹر ایک ایسی electronic machine ہے جو پہلے سے programed ہے to accept data کہ data کو accept کرتی ہے and processed into useful information اور اس کو information میں کیا کر دیتی ہے تبدیل basic computer کے دو پاس ہوتے ہیں first is hardware second is software computer کے دو پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے hardware اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے software hardware کیا ہوتا ہے the physical parts of the computer is called hardware کہ computer کے جو بھی physical parts ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں hardware ہوتے ہیں کون کون سے for example ہمارے پاس LCD کیا ہے hardware ہے keyboard کیا ہے hardware ہے mouse کیا ہے hardware ہے software کیا ہوتا ہے a set of instruction that is given to the computer to solve a problem is called software کہ ایک ایسا instruction کا set جو computer کو دیا جاتا ہے ہمارے problem solve کرنے کے لئے وہ ہمارا کیا کلاتا ہے software first is called hardware and second is called software hardware software کے علاوہ کچھ perform نہیں کر سکتا suppose کرے اگر computer کی window ہی نہیں ہے تو hardware کیا کرے گا hardware ہمارا کسی کام کبھی نہیں ہے hardware ہمارا کام نہیں کرے گا hardware software کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا software جو ہوتا ہے ہمارے پاس hardware کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا hardware اور software دونوں مل کر جو بھی problem ہوتا ہے جو بھی ہم کام perform کرنے لگتے ہیں اس میں دونوں چیزوں کا استعمال ہونا ضروری ہے hardware کا بھی اور software کا بھی اب computer ہم نے یہ دیکھا computer کیا ہے اس کی کتنے parts ہیں دو parts first is hardware and second is software hardware کیا ہوتا ہے the physical parts of the computer is called hardware and software کیا ہوتا ہے اب اس کے دیکھتے ہیں hardware جو چیز ہوتی ہے جس کو ہم touch کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں وہ ہمارا کیا ہوتا ہے hardware software کیا ہوتا ہے software کو ہم touch نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے software software میں آپ کی example یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو window ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے software ہے ہم microsoft windows استعمال کرتے ہیں office استعمال کرتے ہیں excel استعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے software software کی definition آپ کو لیکھ دیتا ہوں ملتا ہوں a set of instruction that is given to the computer to solve a problem is called یہ ہمارے پاس کیا ہے software اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم نے دیکھا computer کیا ہوتا ہے hardware اور software اب ہم نے hardware اور software میں تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھنا ہے کہ hardware اور software میں ڈیفرنس کیا ہے ہارڈویر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بات کیا کہ hardware کو آپ touch نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے مطلب hardware کو software کو touch نہیں کر سکتے اس کو ہم چھو نہیں سکتے سین تو کر سکتے ہیں جبکہ جو hardware ہوتا ہے اس کو ہم touch بھی کر سکتے ہیں اور سین بھی کر سکتے ہیں it's mean کہ ہم اسے چھو بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں تو ہمارے پاس computer کی definition اب ہم پڑھتے ہیں کہ main components of the computer system کہ computer کے main components ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں components ہمارے پاس computer کے basically چار components ہوتے ہیں سب سے پہلا کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس input second کیا ہوتا ہے input devices second کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس processing devices third ہمارے پاس کیا ہوتا ہے storage devices and last one is output devices first ہمارے پاس computer کے major چار components ہوتے ہیں input devices processing devices storage devices and output devices input devices input devices anything that is given to the computer is called input کہ کوئی بھی چیز جو بھی ہم computer کو دیتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتی ہے input the device that can be used to input the data is called input devices کہ کوئی بھی data جو ہم computer کو دیتے ہیں وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے input یعنی کہ ایسی device جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم computer میں data input کرتے ہیں وہ ہمارے کیا کہلاتی ہے input device for example ہمارے پاس input device کونسی ہے mouse keyboard یہ basic ہمارے پاس کیا ہیں input devices یہ ایسی devices ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں data input کرتے ہیں keyboard keyboard mouse second one is processing devices processing devices کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر computer میں ہمارے پاس processor موجود ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ data کو process کر کے ہمارے پاس information میں تبدیل کرتا ہے it is the brain of the computer ہم اس کو بولتے ہیں یہ computer کا کیا ہے دماغ ہے تو the device that can be used to process the data is called processing device اس کے ہمارے پاس example کیا ہے processor processor ہمارے پاس کیا ہے processing device the third one is storage devices storage devices کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسی device جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم computer میں اپنے data کو store کرتے ہیں وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں storage devices storage devices ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے hard disk hard disk ہمارے پاس کیا ہے storage devices the fourth one is called output devices output devices anything that computer provide to the user information that computer provide to the user is called output کہ computer جو بھی information provide کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے output output the device that can be used to get that data from the computer is called output devices کی ایک ایسی device جس کو استعمال کرتے ہوئے computer ہمیں کیا کرتا ہے output دیتا ہے وہ کیا کہلاتی ہیں output devices output devices آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے LCD monitor ہمارے پاس 4 components ہم نے دیکھیں input devices processing devices storage devices and output devices input devices ایسی devices جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم computer کو data input کرتے ہیں ہمارے پاس most commonly used input devices جو زیادہ تر استعمال ہونے والی ہیں the second one is processing devices کہ ایسی devices جن کو استعمال کرتے ہوئے computer data کو کیا کرتا ہے process کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں processing devices اس میں ہمارے پاس کیا ہوگیا processor third one is storage devices storage devices ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ ایسی devices جو جن میں ہم data کو کیا کر لیتے ہیں store کر لیتے ہیں computer store کرتا ہے کیوں کیونکہ future use کے لیے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں storage devices اس کی اگزمپل ہم نے دیکھی ہارڈ ڈیسک ایسی ڈیوائس جن کو استعمال کرتے ہو ہم ڈیٹا کو گیٹ کرتے ہیں کمپیوٹر میں انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے وہ ہماری کیا کرتے ہیں کونسی ڈیوائس ہوتی ہیں کمپیوٹر بیسیکلی اس سٹرکچر پر کام کرتا ہے ہمارے پاس یہ ایک فوچ آرٹ ہوتا ہے انپوٹ پروسیسنگ اینڈ آؤٹپٹ کہ انپوٹ ڈیوائس یہاں بھی کیا ہوتی ہیں انپوٹ ڈیوائس یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا کو انپوٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سی پی یو اس میں کیا ہوتا ہے ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے جو ڈیٹا کو پروسیس کر کے کیا کرتا ہے یوزفول انفرمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے وہ ہماری کیا کہلاتی ہے آؤٹپٹ فرسٹ لیکچر ہمارا اتنی ہی تھا جس میں ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں دیکھا ہے کمپیوٹر کے دو کمپوننٹس ہارڈ ویر اینڈ سوفٹی ویر ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے اور سوفٹی ویر کیا ہوتا ہے دن ہم نے یہ چیک مین کمپوننٹس ہارڈ کمپیوٹر انپٹ ڈیوائیس پروسیسنگ ڈیوائیس سٹوریڈ ڈیوائیس اور آؤٹپٹ ڈیوائیس اللہ حافظ موسیقی